اسلام علیکم تو ان تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ والا نسخ ہے اس کے علاوہ اگر بڑوں میں یہ مسئلہ ہے تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ والا خاص کر ان بچوں کے لیے ہے جو حافظ قرآن ہے سکول کا کام کرتے ہیں یا کہ وہ لوگ جو دماغی طور پر زیادہ کام لیتے ہیں مطلب جیسے وکیل ہیں ڈاکٹر ہیں اور صاحب سے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت کارا مند ہے تو بہت ہی آسان سی ٹپ ہے ضرور استعمال کیجئے گا اور کسی قسم کے اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے تو آئیے اب چلتے ہیں ٹپ کی طرف نمبر ایک پہ چاہیے مغز اخروت پچاس گرام مغز بدا پچاس گرام چار مغز پچاس گرام کچو پچاس گرام پھشک دھنیا پچاس گرام تو استعمال کا طریقہ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو پیس کے پانڈر بنا کر رکھ لینا ہے روزانہ صبح اور شام کو بچوں کے لیے آدھا چھوٹا چمچ ہے وہ آپ دودھ کے ساتھ صبح اور شام کھانا کھانے سے ایک ہنٹا پہلے یا ایک ہنٹا بعد میں استعمال کریں اور بڑے جو ہے ایک چمچ صبح اور ایک شام کو کھانا کھانے کے ایک ہنٹے بعد دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ کا حافظہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا آپ کی یاداشت بھی مضبوط ہوگی اور بھولنے والی یادجر وہ بھی ختم ہوگی تو یہ تھی آئی کی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو ملتے ہیں ایک نیسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ